بیک بوس اوٹی ٹی ٹو وینر اور یوٹیوب ایلوی شیادف کی مشکلیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایڈی نے گودم بودنگر پولیس دوارہ ان کے خلاف درج ساپوں کے سپلائے زہر کے سپلائی معاملے میں منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا ہے رسل ایلوی شیادف کو سترم آج کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد کوٹ نے ایلوی شیادف کو چودہ دن کی نیایک راست میں لکسر جیل بھیج دیا گیا تھا حالانکہ یوٹیوب ایلوی شیادف کو اس معاملے میں پانچ دن بعد ایک ستھانیا کوٹ نے زمانت دے دی تھی اسے بیچ پرورتن نردیشالے کے ایک ادھکاری نے کہا کہ ایجنسی کی لکھناؤ یونٹ نے ریکٹ میں شامل بڑی ماترہ میں دھن کو دیکھتے ہوئے ساپوں کی زہر سپلائی معاملے میں ایلوی شیادف اور انیا کے خلاف دھن شوڈن نیورن ادینیم کی دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایڈی کی ٹیم ایلوی شیادف اور پرانے معاملے میں شامل آنے لوگوں سے پوچھتاچ کر سکتی ہے